امیر حیدر ہوتی کی گھنگرج کہا امیر حیدر ہاتھ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں ہم ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے مریم نواز ریٹائر ہرٹ ہو چکی ہیں ان کو کیا چینج دینا پھر دوسا شکوان کہتی ہیں پی ڈی ایم بھی کرچی کرچی ہو کر بکھر رہی ہے اپوزشن کا اتحاد عوام کے لیے نہیں امران خان کو بلیک میل کر کے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے تھا ہم نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی یہ اب ایک دوسرے کے لیے درد سر ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش کوئی کہا پی ڈی ایم ٹائے ٹائے فش ہو گئی پی برز پارٹی آئندہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اید کے بعد نون لیگ میں مسئلے کھڑے ہوں گے پی ڈی ایم کا نوٹیز بلاول کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو اس تخت جواب دینے کی ہدایت نوٹیز کا جواب تیار کر کے آسیفل زرداری اور بلاول کو بھیجوایا جائے گا نوٹیز کے بعد سی ای سی کا اجلاس بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی کو شاکرز نوٹیز نہیں بھیجا بس وضاحت مانگی ہے شاید خاکان عباسی کا ردیعمل کہا براؤڈ شیٹ سکینڈل میں مصاوے نے کہا کہ وزراء پیسے مانگتے رہے حکومت چیئرمن نیپ کو بلیک میل کر رہی ہے ملک میں بڑے بڑے سکینڈل ان کو نظر نہیں آتے وزیراعظم امران خان کی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی لارڈ نظیر اور بیریسٹر علی زفر سے الگ الگ ملاقاتیں ملکی سیاسی صورتحال کرونا اور پارلیمانی امور پر تباہتا ہے خیال حکومت سینٹ میں تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے گی وزیراعظم امران خان کا عظم کہا انتخابات میں بدنوانی اور پیسے کے استعمال کو روکیں گے روسی وزیر خارجہ سرگائی لاروف دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے شامن ملک ریشن ائرپورٹ پر روسی ہم منصب کا پر تباہت استقبال کیا روسی وزیر خارجہ سرگائی لاروف کل وزارت خارجہ آئیں گے دو طرفہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے روس بارت کو افغانستان میں ام کے لیے مصبت قدار ادا کرنے پر امادہ کر سکتا ہے وزیر خارجہ شامن ملک ریشن کا دعویٰ کہا روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے روس کے ساتھ ہمارے دو طرفہ تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں جانگیر ترین حاضر ہو ایف آئی اے نے جانگیر ترین اور علی ترین کو نو اپریل کو طلب کر لیا نوٹس میں کہا گیا کہ آپ نے گنے کا کاروبار خود سے تیہ کرتا قیمت چار ارہ پینتیس کروڑ میں بیچا کیا کاروبار بیچنے کے لیے کوئی اشتہار دیا تھا پیسہ کہاں خرش کیا منی ٹریل دی جائے چیئرمن نیب جعوید اقبال کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اچلاس نیب کی مجموعی کارکردگی پر گفتگو اجلاس میں نواز شریف آسیفل زرداری سمیت دیگر کے کیسز کا جائزہ لیا گیا چیئرمن نیب جعوید اقبال کہتے ہیں نیب کی کارکردگی کو قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراحہ نیب تمام تر تبانائیاں احتساب عدالتوں میں دائر ریفرنسز کا دفاع کرنے پر خرش کریں نیب حکومتی ایمہ اور سیاسی بنیادوں پر کاروائیاں کر رہا ہے نیب کیسز اور گرفتاریاں آواز بلند کرنے کی کوشش ہیں نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے چودری شوگر میلز کیس میں مریم نواز نے جواب جمع کرا دیا مریم نواز کی زمانت منسخی کی درخواست پر سمات کل ہوگی پاکستان اور دنیا کی بعض شخصیات نواز شریف سے رابطے میں ہیں ان رابطوں نے حکومت کو خائف کر دیا ہے لیگی راہنما جاوید لطیف کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں مریم نواز باہر جا رہی ہیں تو سول نے اب باہر جانے کا نہیں باہر سے پاکستان آنے کا موسم آ گیا ہے پی پی چورہ سے خوشاب کے زمین انتخاب الیکشن کمیشن کی رانا سناؤلا اور اویس لغاری کو وارننگ جاری وارننگ زابطہ اخلاق کے خلاف برشی پر جاری کی گئی رانا سناؤلا اور اویس لغاری کو ہلکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے الیکشن کمیشنر کی آئی جی پنجاب کو ہدایا کرونا سے متاثرہ ازلا میں پہلی سے آٹھوی جماعت تک سکولز اٹھائیس اپریل تک بن انسی او سی کا بڑا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں نوی سے باروی جماعت تک انتہانات مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے کلاسز انیس اپریل سے شروع کی جائیں گی اور لیول انتہانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل کرنے کا اچھا نتیجہ سامنے آ رہا ہے وفاقی وزیر اسد امرکات دعویٰ کہاں ایس او پیس کی پابندی اور سرحدی لوگ ڈاؤن کے سمرات سامنے آ رہے ہیں اپتدائی طور پر کرونا کے مصبت کیسز میں کمی کے اشارے مل رہے ہیں شہری پابندیوں پر عمل درامت کریں اور محفوظ رہیں کرونا کی تیسری لہر کے خطرناک اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے اسپتالوں میں رش بڑھ رہا ہے ہیلس سسٹم دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کو تشریش کہتے ہیں لہور سمیت آٹھ شہروں میں کیسز کی شرح خطرناک حد تک جا پہنچی عوام ماسک پہنے گھر میں رہیں کرونا کی تیسری لہر بے کابو مزید ایک سو تین افراد جا بہا کموات کی مجموعی تعدہ چودہ ہزار نو سو چوبیس ہو گئی چوبیس خنٹوں میں تین ہزار نو سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعدہ چھے لکھ چھانوے ہزار ایک سو چو راسی ہو گئی پنجاب کرونا وائرس کا گھر بننے لگا ایک سو تین میں سے اٹھاسی اموات پنجاب میں ہوئی تین ہزار نو سو تریپن کیسز میں سے دو ہزار دو سو اکیس کا تعلق پنجاب سے لہور میں اس تعلق کے اٹھاسی فیصد آئی سی او اور پچھتر فیصد آکسیجن بیٹس بھر گئے دنیا پھر میں کرونا سے اٹھائیس لاگ تہتر ہزار ہلاکتیں تیرہ کروڑ چوبیس لاگ سزائید بریز امریکہ میں پانچ لاکھ انکتر ہزار برازیل میں تین لاکھ تیس تیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو ستتتر میکسیکو میں دو لاکھ چار ہزار روس میں ایک لاکھ فرانس میں چھانوے ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار آر سو باسٹھ اور سعودی عرب میں چھ ہزار ساک سو چار اوہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کون مدان کل لگے گا کومی ٹیم میں تبدیلیوں کا انکان دون اور ٹیمیٹ جیت کے لیے پرعظم ہیڈ کوچ مصبال حق نے کہا کہ دوسرے ونڈے میں شکست کے باوجود کھلاڑی میچ اور سیریز جیتنے کے لیے پرچوش ہیں سیاست کی پچھ سے کرکٹ کی پچھ تک فردوس آشکوان کی لاہور کلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں کرکٹ کھیلی خوب جم کر بیٹنگ کی سعودی عرب نے رمضان کے دوران عمرے کے ایس او پیس جاری کر دیئے وزارت حج عمرہ کے مطابق ویکسین لگوانے والوں کو عمرہ عدائقی کی اجازت ہوگی ویکسین لگوائے بغیر مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی چینی مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن وزیراعلا پنجاب نے وزرا کو چینی کے نرخ مونیٹر کرنے کا ٹاسک سوپ دیا عثمان بزا نے رمضان میں اور رمضان سے پہلے چینی کی وافر سپلائی برقرار رکھنے کا حکم دے دیا پاکستان میں اندھین نگری چوپٹ راج کرسمس کا تہوار ہو یا ایسٹر دیوالی ہو یا پھر رمضان دنیا بھر میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں پاکستان میں ڈاکو راج رمضان آتے ہی ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے شہری مہنگائی سے پریشان تبدیلی سرکار پر برس پڑے پہلے جو بھی بادشاہ بیٹھا تھی نا لیکن ایدھے برقے جتنو مہنگائی نہیں کیتی یہ گریب آدمی جینا آرام ہو گیا اللہ ہی ذاتی ننو سمجھائے گی میں کوش نہیں کہہ سکتا اللہ دی ذاتی ننو سر برامانو تے گریبان واسطے کو اللہ سہولہ دوے